اسلام علیکم اکمل ٹریننگ آپ کو دی جائے گی ہر ایک چیز آپ کو سکھائے جائے گی کہ کس طریقے سے آپ نے جابز کرنی ہے کون کون سی جابز کرنی ہے ان جابز کو ہم آپ کو سکھائیں گے بھی کہ یہ جاب ہے اس کو اس طریقے سے کرنے پھر دوسری چیز کہ کہاں پہ وہ جاب کرنی ہے ان ویب سائٹس کے اوپر اکاؤنٹس بنانا بھی سکھائیں گے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا بھی سکھائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو کس ٹائم ملے گا کیا آپ نے اسے بات کرنی ہے یعنی اس ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ مکمل معلومات جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے لیکن آپ سے ہم کیا ڈیمانڈ کریں گے صرف آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کا سکرین شار لے کے ہمیں وٹس اپ کرنا ہے ہمارا نمبر آپ ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں جو ہمیں سینڈ کرے گا سکرین شار ہم اس کو ایک پرسنل گروپ میں ایٹ کریں گے اور وہاں پہ جب ہمارے پاس تعداد اچھی ہو جائے گی لوگوں کی چاہے وہ لڑکیاں ہو لڑکے ہوں تو ہم ان کو وہاں پہ پرسنلی تیچ کریں گے ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ بھئی یہ یہ سارے سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے یعنی مکمل ٹریننگ آپ کو دی جائے گی اور اس کے بعد آپ جو ہیں چاہے آپ سلڈنٹ ہیں شادی شدہ ہیں کام کر رہے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھ کا پیسے جو ہے وہ بہت سانی کمال سکتے ہیں چلیں اب اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے دوسری فیلحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر آج ہم پڑھیں گے مڈیول نمبر 11 جس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بٹس کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو سب سے چھوٹی میموری ہے وہ بٹس ہوتی ہے بٹس کے اندر کوئی ایک ڈجٹ ہی سٹور ہو سکتا ہے چاہے تو وہ 0 ہے چاہے تو وہ 1 ہے یہاں پر بیسک ہمارے پاس جو لیکچرز ہیں ٹاپک ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ information is coded as pattern of 0 اور 1 یعنی ہماری جو information ہے information سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصویریں آپ کے کمپیوٹر میں جو کچھ بھی فائلز ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کے پڑھے ہیں وہ تمام تر کس پیٹرن میں سٹور ہوتے ہیں 0 یا 1 میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ binary digits بھی کہتے ہیں جہاں پر binary کا لفظ آئے گا سمجھ جائے گا وہاں پر 0 اور 1 کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں جی ایک بٹس جو ہے وہ صرف ایک ہی value کو اپنے اندر لے سکتی ہے ٹھیک ہے یا تو وہ 0 رکھے گا اپنے اندر یا وہ 1 رکھے گا ایک time کے اوپر دونوں values جو ہیں وہ store نہیں ہو سکتی بٹس میں اچھا جی آگے ہے جی بٹس ہمیں کیا represent کرنے کو کہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کے ذکر کیا کہ وہ آپ کے computer میں جتنا کچھ بھی جو کچھ بھی پڑھا ہوئے چاہے وہ کوئی text ہے audios ہیں videos ہیں تصویریں ہیں کچھ بھی ہے وہ تمام تر ہمارے bits میں ہی پڑے ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے تصویر رکھی ہوئی ہے سامنے لیکن نہیں computer اس کو تصویر نہیں سمجھتا بلکہ computer اس کو convert کرتا ہے اپنی زبان میں computer low level language کو understand کرتا ہے تو اس بارے میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے آگے آرہے ہیں bits کے units تو اس table کو جلدی سے یاد کروا رہا ہوں اگر 8 bit اکٹھے ہو جائیں تو وہ 1 byte کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح سے 1024 bytes اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ 1 kb یعنی kilobyte کے برابر ہوں گے 1024 kb اگر ہو جائیں اکٹھے تو وہ 1 mb یعنی megabyte کے ایکول ہوتے ہیں اسی طرح سے 1024 mb ہوں تو وہ 1 gb کے ایکول ہوں گے 1024 gb ہوں تو وہ 1 terabyte tier byte نہیں terabyte کے ایکول ہوں گے ٹھیک ہے تو tier نہیں پڑنا آپ نے اس کو اب کہتے ہیں جی patterns کیسے بن سکتے ہیں bits کو لے کر تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1 bit ہو 1 bit تو ہم اس کو یہاں تو 0 لکھیں گے یا تو 1 لکھیں گے 1 تو یہ pattern بن گیا کہتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس 2 bits ہوں یعنی یہ دیکھیں 2 bits کا مطلب دو کٹھے تو ہم اس کے چار different patterns بنا سکتے ہیں وہ کیسے ہم یا تو 0 0 رکھیں گے یا تو 0 1 کی ہم ترطیب لگا سکتے ہیں یا 1 0 کی ترطیب لگا سکتے ہیں یا 1 1 کی ترطیب لگا سکتے ہیں چار قسم کے patterns ہمیں 2 bits میں مل جاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر 2 bits ہوں تو 4 pattern بنیں گے 3 bits ہوں تو 8 pattern بنیں گے 4 ہوں تو 16 بنیں گے لیکن یہ کیسے کیسے جو ہیں یہ ہم اس کو جان سکتے ہیں کیسے understand کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک فارمولا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یاد رکھئے گا بڑا سان ہے آپ کو سمجھ آجے گی کہ 2 کی power n ٹھیک ہے اس کو آپ power consider کریں بلکہ آپ کو میں بتا آج دیتا ہوں سارا کچھ ویڈیو تھوڑی سی لینٹھی ہو جائے گی لیکن ویڈیو کو کمنٹ باکس میں کہ ہمیں سمجھا دیں تو اب یہ سپیشل آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تو اس کو لازمی end تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو کر دیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو اچھا جی یہ آپ کے سامنے فارمولا ہے 2 کی power n ٹھیک ہے اپنا بڑی آسان بڑی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے لگوں اگر وہ کہتے ہیں جی 4 ہے 4 bit کتنے patterns بناتے ہیں question آ جاتا ہے تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ n ہے وہاں پہ آپ نے 4 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 2 کی power 4 آجائے گی ٹھیک ہے تو اب آپ نے 2 کو 2 by 4 کیسی طریقے solve کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو 2 کو ہم نے 4 times ملٹیپلائی کرنا ہے 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 تو 16 ہمارے پاس جو ہے patterns اس کے بنیں گے اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ 7 bits ہوں تو آپ نے n کی جگہ پہ کیا رکھتے ہیں 7 اور 2 کو 7 times یعنی 2 کو 7 دفعہ آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے تو جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آپ کے patterns ہوں گے تو یہ اس کا simple سا فارمول ہے اس کے ساتھ سب میں بتایا گیا اگر آپ کے پاس character ہو a یعنی a لکھا ہو ہے تو اس کو computer کس طرح سمجھتے ہیں اس کا کیا bit pattern ہوگا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں a کو ہم لوگ 65 سمجھتے ہیں کیونکہ اس c i i codes میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور 65 کا bit pattern ہے وہ یہ بنتا ہے zero one آگے کچھ zeros ہیں اور one بنتا ہے اچھا اس topic میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیپرز میں نہیں آتی ہیں کیونکہ میں ایک ادارے میں انچارج رہا ہوں ڈیٹھ سال تک میں نے exam بھی کروائے ہیں بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھے پیپرز آرہی ہیں ان میں تو topics ہیں ان کو آپ نے کبھی بھی final term کے لیے mid term کے لیے تیار نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی نیکسٹ ہمارے پاس یہ آرہا ہے converting decimal to binary تو یاد رکھیں کہ binary کی power کیا ہوتی ہے two decimal کیا ہوتی ہے ten تو ہم نے کیونکہ اس کو binary میں convert کرنا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں سب کی power two رکھ دیا یعنی base اس کی کیا ہوگی two ہو جائے سب کی اب جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس نیچے والے answer آ جائیں کیسے two zero zero تو ہم اس کے جگے ہمیں one لگتے ہیں یہ math کا rule ہے اگر آگے کہ two ones are two 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 are four two two are four and four two are eight اسی طرح سے two two four four two eight eight two are sixteen تو یہ اس طرح بھڑھتے جائیں ٹھیک ہے اب ہمیں کہتے ہیں whatever number you want to represent put one the respective bit for example if you want to represent the decimal two ٹھیک ہے یعنی آپ دوسرے decimal two کو آپ represent کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس لی سے رکھیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ find کیا کرنا put کیا کرنا تو کہ رہے کہ two put کر nے تو کہ کہ آرہ پیٹرن کریٹ ہو جائے گا اس طرح سے کہ 16 آپ نے decimal find کرنا تو 16 کے نیچے آپ نے 1 لگا دینا باقی سارے 0 ہو جائیں گے جہاں پہ boolean کا لفظ آجائے سمجھ لینا آپ نے کہ true false کی بات ہو رہی ہے true کو ہم لوگ 1 بھی کہہ سکتے اور false کو ہم 0 بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہتے جی boolean operation کون کون سے ہوتے ہیں تو boolean operation میں ہمارے پاس and or x or exclusive or آجاتے ہیں یہ تین اس میں boolean operation کہلاتے ہمارے پاس and کیسے one output دیتا ہے or one output کیسے دیتا ہے exclusive or کا بھی آجاتے تو اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے and کام کرتا ہے اور اور کسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں and کا مطلب ہوتا ہے اور اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اور ٹھیک اور سے مطلب یہ ہے inputs آپ نے دیکھ لی دیکھ آپ آپ نے notice کیا ہوگا کہ output میں صرف ایک جگہ پر ہمیں one دیا گیا اور one کیسے آیا کہ جب دونوں one ہوئے یعنی and کے اندر دونوں چیزوں کا one ہونا یعنی true ہونا لازمی ہے اگر تو کوئی ایک بھی true ہوگا تو پھر بھی zero ہے اگر کوئی بھی true ہوا ہی نہیں تو سمجھ لیں کہ and کے اندر ہمیشہ output ہمیں تب ملے گا جب دونوں ہی ہمارے inputs true ہونے والے ہیں اور and کا جو ہمارے پاس سیمبل ہے سرکیٹ کا وہ اس شیپ میں ہوتا ہے جہاں پہ میں اپنا پوائنٹر روٹیٹ کر رہا ہوں ٹھیک اس کو note down کر لیں اور کا جو سیمبل ہے وہ اس شیپ میں ہوتا ہے اس کو note down کریں اب اور کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے notice کریں اس کے output میں کہ zero کا بات ہے کہ جب دونوں ہی zero ہوں اس کے علاوہ اگر ایک بھی one ہوا یعنی ایک بھی true ہوا تو ہمارے پاس exclusive اور ٹھیک ہے جو کہ boolean operation میں سے ایک آ ہے اس کو exclusive اور کہتے ہیں x اور بڑھتے ہیں اس میں ہم لوگ output کیسے one ہوتا ہے ٹھیک ہے اور not operation کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بڑی جلدی سے سمجھا رہا ہوں نیچے آجائیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ notice کریں کہ ان دونوں کے symbols کی پہچان کی ہے کیونکہ symbols آپ کو ہر حال میں آنے چاہیئے x اور کا جو symbol ہے وہ اس طریقے کا دیکھتے ہے ہلکی سی line بھی چھا جاتی ہے اور shape آج جب دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی دیکھیں zero اور one دونوں ڈیفرنٹ ہے one اور zero دونوں ڈیفرنٹ ہے اس لئے اس کا output آنا ہے اگر تو same ہوں گی جیسے آپ top پہ zero zero دیکھیں دونوں same ہے اس لئے zero آگیا one one same ہے اس لئے zero آیا تو یہ چیز یاد رکھیں کہ exclusive اور میں ہمیشہ آپ جو output ملے گا one وہ تب ملے جب دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے not کا کام ہے الٹا دینا اگر تو zero ہے تو one ہو جائے گا one ہے تو zero ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے next آتا ہے hexadecimal notation hexadecimal notation کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہمارے پاس جو bits ہیں وہ بہت زیادہ length میں آ جائیں یعنی اگر bits فرض کریں 4 5 تو وہ سمجھ جاتی کہ چھوٹے ہیں لیکن اگر ہمارے bits ہماری length سے بھڑ جائیں فرض کریں 20 سے لائن بن گئی ہے تو اس کو ہم لوگ ایک تو نام کیا دیتے ہیں سٹرین ٹھیک ہے اور ہم اس کو hexadecimal notation میں convert کرتے ہیں وہ جو convert ہو کر چھوٹے سے notation میں ہمیں جو answer ملتا ہے نا اس کو مثال کے طور پر اگر ہم اتنے بڑے نمبر کو دو تین لفظوں کے اوپر define کر دیں شورٹ کر دیں تو شورٹ answer ہوگا نا اس کا وہ hexadecimal notation کہلائے گا اب یہاں پر دیکھیں hexadecimal میں zero اس طرح لکھتے ہیں لیکن وہ اگر bits میں لکھیں تو ہمیں چار zero لگانے پڑھیں گے اسی طرح سے hexadecimal میں nine کے بعد numbers ہیں جن کو یاد رکھنا خاص مشکل ہو جاتا ہمارے لئے آگے ہمارے پاس hexadecimal کے اندر example ہے وہ ہم آپ کو سکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے سٹریم ہے کافی لیند تھی bit pattern انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو توڑ دی چار چار میں دیکھیں یہ چار یہ چار آگے والے چار آگے والے چار اس سے آگے والے چار اس سے آگے والے چار تو اس پوری سٹریم کو ہم نے توڑا چار چار پہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ hexadecimal میں ٹرپل ون زیرو کس کا code ہوتا ہے تو ٹرپل ون زیرو کس کے ایک اس لئے اس طریقے سے ہمیں یہ نمبر یاد نہیں رکھنا پڑے گا بلکہ اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ای 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 ڈبل فائف ون سیون اس کا آنسر ہے اب آپ خود بتائیں کہ یہ نمبر یاد رکھنا سا آن ہے کہ یہ والا تو اس کو یہ جو فارم ہے یہ ہمارے پاس نوٹیشن کہلاتی ہے اور یہ ہمارے پاس بٹ پیٹن آجاتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس آج ہمارے پاس مڈیول فورٹین میں ہے سٹورن کا بٹ یعنی مین میموری کی بات ہو رہی ہے کہ مین میموری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جب بھی آپ میم میموری کی بات کریں اندر یعنی بٹ کی اندر میموری ہمارے کمیموری میں سٹور ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک فلپ فلوپ کا سرکیٹ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے باز دفعہ پیپر میں آجاتا ہے کہ فلپ فلوپ کا سرکیٹ بنا کر دیں اور پانچ نمبر کھائی پیپر آتا تین نمبر کھائی آپ نے شیپ یاد رکھ نہیں اور کون کون سی لائن کہا سے جا رہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اتنا سا کام آپ اس میں کر نیکس ہمارے باس کیا ہے کس طریقے سے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے کہتے ہیں جو 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 منجیبل ہوتے ہیں یعنی آگے بیچے ہو سکتے ہیں اور وہ 8 بیٹس کے ہوتے ہیں یعنی ایک سیل کے اندر جو ایک خانہ ہوتا ہے میموری میں اس میں ٹوٹل کتنے بیٹس آ سکتے ہیں 8 بیٹس آ سکتے ہیں اور 8 بیٹس کس کے ایک بیٹس ہوتا ہے جو ہم پڑھ کر آئے ٹھیک ہے کہتے ہاؤس ہول ڈوائس یعنی گھر میں چیزیں ہمارے پاس ڈوائس ہیں ان میں بہت تھوڑے کچھ سو کی تدار میں سیلز ہوتے ہیں اور ہر سیل میں آٹ بیٹس ہوتے لیکن جو کمپیوٹر ہوتے ہیں بیلین سیلز استعمال ہوتے ہیں بیلین سیلز کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ میموری کا ہو نا اب کہتے ہیں بائٹ سائز کی آرگنائز دیشن تو یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے میموری کو سٹور کرنے کا وہ چاہے تو اوپر سے نیٹھے آ سکتی ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ میموری یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ختم ہوتی ہے پھر بھی ہم اس کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں سگنیفیکنس آف بیٹس کی مدد سے لیفٹ سائیڈ بیٹس کی ہمیشہ کہلاتی ہے جو رائٹ سائیڈ ہمیشہ کہلائے گی لیسٹ سگنیفیکن بیٹ بس اس سے زیادہ اس میں یاد کچھ بھی نہیں کرنے والا میموری اڈریس کیا ہوتا ہے ہمارے کمیوٹر کے اندر سیلز ہوتے ہیں سیلز کیا ہوتے ہیں جن کے اندر میموری سٹور ہو رہی ہوتی ہے تو ان سیلز تک جانے کے لیے ہمیں کوئی ایک چیز کا یعنی ان کا نام پتا ہونا چاہیے ایسے ہی اگر میں نے آپ کے گھر آنا تو آپ مجھے اپنے گھر کا پتا دیں گے اسی طرح سے ہم نے اپنے کمپیوٹر کی میموری کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک نیم دے دیتے ہیں جو کے اثر میں اس کا ایڈریس کہلاتے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میموری ہے یہ ایک میموری میں ایک سیل میں ایٹ بیٹس پڑی ہیں آپ گن سکتے آٹھ نمبر ادھر ہوں گے آٹھ ادھر آٹھ ادھر اور ہر ایک سیل کو ایک نام دیا گیا سیل 01234 ٹھیک ہے تو یہ نام ان کے اڈریس ہیں نیچ کام کیا ریم دی ریم اور ایس دی ریم یہ پیپر میں اس طرح سے آتا ہے ریم جو ہے ریم دی ریم کو دائنیم ریم 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 کہتے ہیں دی ریم کو ہم لوگ سین کر ریم 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 موڈی 5 موڈی موڈی مگنیٹک سسٹم ماس سٹوریج ماس سٹوریج جو ہے کہہ لیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ماس سٹوریج کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم لوگ سیکنڈری سٹوریج بھی کہتے ہوتی ہیں اب اس میں کون کسی چیزیں آ جاتی ہیں جی اس میں مگنیٹک ڈسک آ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں آ سکتی ہیں اب کہتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے کرتی ہے تو اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں پڑھنا یہ کسی بھی کام کا ٹاپک نہیں ہے اور نہ ہی پیپر میں آتا ہوتا ہے بس اتنا یاد رکھ لیں کہ اس میں جو آتی ہیں زون میں کیا آتی ہے زون میں بھی ہم لوگ کہہ لیں کہ دس زون سے ہم لوگ کٹھ کرتی ہیں اس میں ٹھیک ہے ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی تمام تر سیکٹرز کو ایک سیم ٹو سیم باقی سیک ٹائم روٹیشن ڈیلے ٹائم میں سب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پیپر میں آتی نہیں کچھ بھی ٹائم ویس نہیں کرنا ٹوپکس پہ جہاں بھی ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں ہاں آگے جا کے کچھ ٹوپکس ایسی ہیں بہت امپورٹن جو میں دیوڈی دیوڈی کو ہم لوگ ڈیجیٹل ورسٹ آل ڈیس کے ڈیس ڈیوڈی 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 ساتھ سارے سارے کیا ہیں یہ اس تمام تر ایک سیکٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ ایکوالی ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ہاں ایک چیز اور کے سی ڈی کی ٹوٹل میموری کتنی ہوتی ہے ڈیوڈی کی میموری کتنی ہوتی ہے اور بیڈیز کی میموری کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سی ڈیز جو ہیں نا وہ کم سے کم چھ سو سے سات سو ایم بی کے کپیسٹری میں آتے ہیں لیکن ڈیوڈیز جو میں ملتی ہیں گیگا بائٹس میں ملتی ہیں اور گیگا بائٹس میں نے پیچھے پڑا ہے ابھی کب وہ بنتی ہیں جب ایک ہزار چوبیس کیا ہوں ایم بی ہوں ایک ہزار چوبیس ایم بی ہوں گے تو ایک جی بھی بنتا ہے یاد رکھیے گا اس کو آپ لوگ ٹھیک ہے اسی ساتھ بیڈیز آ جاتے ہیں بلو رے ڈسک ٹھیک ہے اس میں وائلت سپیکٹرم آف لائٹس اسمال ہوتا ہے instead of red یعنی جب آپ اس سیڈی کو دیکھیں گے نا اس کی اوپر شائن ہوگی اور وہ بلو کلر کی نا ڈی ویڈی بنی ہوگی بیڈی سے ہم کہتے ہیں آگے آتے ہیں جی مڈیول سیونٹین میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فلیش ڈرائیوز اور فلیش ڈرائیوز پتہ کس کو کہتے ہیں جو یویس بیز ہوتی ہیں ہم لوگ جو یویس بی لگاتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں اس کو ہم لوگ جو ہیں یہ فلیش ڈرائیوز کہتے ہیں کہتے ہیں جی ایشوز کیا آتے ہیں جی مگنیٹک اینڈ آپٹیکل سسٹم میں یہ مگنیٹک اینڈ آپٹیکل سسٹم ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں کہتے ہیں جی اس میں نا اس کی موشن بہت زیادہ رقوائیڈ ہوتی ہے یعنی وہ گھومتی رہتی ہے فیزیکل موشن سے مطلب کیا ہے کہ وہ گھومتی رہتی ہے جب کمپیوٹر ہمارا آن ہو جاتا ہے تو مگنیٹک ہو یا آپٹیکل سسٹم ہو وہ گھومتے رہتے ہیں اندر گھومتے رہیں گے تو ہی وہ ریڈ اڈ رائٹ کا کام کرتے ہیں ادر وائز وہ کام نہیں کرتے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ریڈ اڈ رائٹ کا اور اس پہ لیزر بیم پڑھتی رہتی ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہی لگی ہوتی ہے چھوٹا تھا لینز لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی فلیش ڈرائب بھی وہ ٹیکنالوجی سمجھ لے کہ یو ایس بی جو ہے نا وہ اس میں سیلیکون ڈائیوک سائیڈ کا کام ہوتا ہے اور بالکل چھوٹے چھوٹے چیمبرز میں وہ نہ بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے کہ یہ دوسری سیڈیز اور ڈیویڈیز سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو سٹور کر کے کہیں بھی لے کر کے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ حفاظت سے نہیں پڑا رہ سکتا جلد خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یو ایس بی کا یہ ہوتا ہے نیچے گر گئی ہے پانی میں اگر چلی گیا ہے پانی اس کے اندر چلا گیا تو وہ جلدی خراب ہو سکتے ہیں حالانکہ کمپیوٹر کے اندر جو میمری ہوتی ہے اب اس میں سے ڈیٹا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پانی پڑھنے سے اس طرح جلدی خراب ہوتا ہے وہ ریکوبر ہو جاتی ہے آگے آتا ہے ہی ایس ایس ڈیز اس کا بھی ایپریویشن آپ نے یاد کرنا ہے ایس ایس ڈی ہم لوگ کہتا ہے ہنے سولیڈ سٹیٹ ڈسک کو ایس ایس ڈیز کے بارے میں صرف اتنا سا یہ آپ یاد رکھیں گے ایک تو یہ مہنگی ہوتے ہیں اور فاسٹ ہوتی ہے بس ایس ڈسک کا کیا مطلب ہے سکیور ڈیجیٹل میمری کارڈز ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی بھی چیز پڑھنے والی نہیں ہے لیکن صرف اتنا یاد رکھیں گے یہ جی بیز میں آتے ہیں اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ کہہ لیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا آدھے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کوئی نہیں کروائی ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ آتے ہی نہیں ہیں آگے بھی کافی سارے ایسے چیپٹرز ہیں ٹاپکس ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے نیکس ویڈیو میں ابھی یہ ویڈیو 23 منٹ کی ہو چکی ہے تو ای تنک اتنا انف ہے آج کے لیے نیکس جو ہیں کافی سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی جیدہ ارریلیونٹ ہے آپ کو پڑھنے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس پہلے کروا دوں گا باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو جو ہے چھڑوا دوں گا تا کہ آپ پیپر کے لیے جلدی پھر پیئر کر لیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے یہ چینل کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور پیپر میں فائدہ نہ ہو بیسیکل جب میرا ٹارگیٹ ہے یوٹیوب کے پر آنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کو وہ چیز بتائی جائے جسے آپ لوگ پاس ہو سکیں اور آپ کے نمبر آج ہے and that's it ڈگری لیں جوب کریں انجائے کریں لائف کو سمپلی تو چلیں اب نیکس ویڈیوز ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر تو سیکونس کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم میں حاضر ہوں اگر آپ امپورٹنٹ ٹاپکس کو پہلے پڑھنا چاہتے ہیں then پھیل بھی میں حاضر ہوں لیکن مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہم نے پہلے پڑھنے ہیں پاکی جو ہیں وہ باب میں پڑھنے ہیں then ہم انشاءاللہ اس کے پر اس کے اکارڈنٹ چل پڑھیں گے